محبت سے غائل کیا آپ نے دلائل سے غائل کیا آپ نے جہالت کو غائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم حضرت اکتس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے اخلاق فاضلہ کے مختلف پہلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود ایسا تھا کہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال نہ قائم کی ہو ایک نمونہ نہ ہمارے لئے چھوڑا ہو اور آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا خدا تعالیٰ نے جب آپ کو مبوس فرمایا تو آپ کو خاتم النبیین کے طور پر کھڑا کیا اور آپ کو ایک عظیم الشان مقام ختم نبوت کا دیا اور اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں مراد یہ کہ آپ میں تمام انبیاء کے جو مختلف اوصاف ہیں جو خوبیاں ہیں جو فضیلتیں ہیں جزوی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اپنے اروج پر پہنچی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا روحانی فیض لے کر آئے اس دنیا میں اور آپ نے ہی پھر اپنے بابرکت وجود کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے یہ مقدر کیا کہ آپ کے ذریعے سے اب فیض کا چشمہ روحانی فیض کا چشمہ جاری رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیارے بنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم ہو ہمارا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں جس بابرکت وجود کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں اور رہتی دنیا تک ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ان کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سیرت کے بارے میں ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہی طریقہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں یہی طریقہ ہے کہ ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کہ اگر آپ کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکتس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب فرماتے ہیں کہ اب دنیا کے لئے ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی کتاب ہے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر جب ہم آپ کے خوبصورت نمونے پر عمل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل ہم پر بارش کی طرح برستے چلے جائیں گے تو یہ جو پروگرام کا سیریز ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ تاکہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوں پر بات چیت کر کے یاد دہانی بھی ہو جائے اور اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تو آج کے پروگرام میں ہر پروگرام میں ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے حوالے سے بات کریں گے تو میرے ساتھ اس کفتگو میں شریک رہیں گے اس پروگرام کے دوران گھانا سے محترم فرید احمد نوید صاحب اور ان کے ساتھ گھانا سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے محترم عبدالسامی خان صاحب عبدالسامی صاحب آپ سے کفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جب ہم قبولیت دعا کے حوالے سے یا دعا کے موضوع کو دیکھتے ہیں یہ بڑا وسیع مضمون ہے ایک مومن کے لیے یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے موضوع بہت ہی اہم ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ اسلام میں دعا قبولیت دعا کے حوالے سے تاکہ اس کی اہمیت کا ہمیں پتا چل جائے پھر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے بھی بات کریں گے حضرت مصیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث سے سیکھ کر دعا کی فلاسفی بیان کرتے ہوئے یہ عجیب جو اللہ لکھا ہے کہ ہمارا خدا تو دعاوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اور پھر آپ نے دعا کی فلاسفی بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنے رب کی صفات کا مدر بنے اور یہ کام خدا کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا جب انسان اس کام کے لیے خدا کو پکارتا ہے تو کسی کا نام دعا ہے اور اسی کے ذریعے ساری برکتے ہیں انسان پر درستے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویدہ سالہ کا عبادی خنی خنی قریب یہ وہ دعوتت دائے زیادان جب میرے بندے تجھ سے میرے مطلق پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں تم سے دور نہیں ہوں اور ہر وقت تمہاری پکار کا جواب لینے کے لیے حاضر ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور انسان کو اس کی تمانائیں اور معادے عطا کرتا ہوں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کسرت سے دعائیں کرتے تھے اور قرآن کریم نے ان کی دعاوں کو محفوظ کیا ہے لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے آقا وآلہ رتاکس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ رض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کیا فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم چیز نہیں ہے اور فرمایا اللہ کو وہ دو قطرے نہایت پسند ہیں جو خدا کی یاد میں تندھائی میں بیتے ہیں اس سے بہتر خدا کو کوئی پانے کے قطرے پسند نہیں ہے آپ نے فرمایا الدعاو صلاح المومنے دعا مومن کا شہار ہے اماد الدین ہے دین کا ستون ہے و نور السماوات والرز آسمانوں اور زمین کا نور ہے آپ نے فرمایا دعا تقدیر غیر مومن کو بھی بدل دیتی ہے اور فرمایا کہ الدعاو مخل عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے فرمایا الدعاو ہوا لعبادت دعا ہی تو عبادت ہے اور کیا ہے فرمایا کسرس سے مانگو سنجیدگی سے مانگو حسنات داران مانگو اور خدا سے مانگنے میں کبھی اقتکہ ہو اور ماندہ نہ ہو اور اعتقدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اشیان کتاب برکات دعا تصنیب فرمائی دعا کی برکتوں اور اس کی فلسفی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ذکر کرتے بھی فرمایا اور سارے رسول اللہ کے پیدا کردہ انقلاب اخلاصہ نکالتے ہوئے فرمایا وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں اندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندے بینا ہوئے اور گنگوں کی زبانوں پر الہی معارف یارے ہوئے کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری رابطوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور انہوں نے وہ اجائب باتیں نکلائیں جو اس امی بے قص سے محالات کی نظر اندر آتے ہیں آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا مضموم آپ کی قبولیت دعا کا مضموم مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلے بھی جو انقلاب برپا ہوئے وہ بھی دعاوں سے ہوئے اور ایندہ بھی جو انقلاب برپا ہوں گے وہ دعاوں سے ہی ہوں گے چنانچہ حسمانہ نبی تماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے دعاوں اسے کام لگتے ہیں را کے بڑھ رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہر لمحہ ہمارے شامل حال ہیں عبدالسامی صاحب جزاک اللہ فرید صاحب جو انقلابات پہلے برپا ہوئے جو آئندہ ہوں گے دعا کی ذریعے سے ہوں گے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو روحانی انقلاب آپ کے زمانے میں برپا ہوا آپ نے بھی دعا کے ذریعے سے یہ عظیم الشان کام کیا تو جب ہم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی میدان میں قبولیت دعا پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑے زبردست عظیم الشان نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ایاسد یہ مضمون ایسا ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے آہ جو سب سے بڑا ذریعہ اختیار کیا وہ درحقیقہ دعا کا ہی ذریعہ تھا اور اس کا خلاصہ ابھی ہم نے حضرت اکدس مسیح مواہود علیہ السلام کی اس عبارت میں سنا اس تحریر میں سنا جو برکات الدعا سے مکرم عبدالسمیخ خان صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے بہت سے لوگ جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ادراک اور صحیح عرفان نہیں رکھتے وہ وساہ اوقات آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں کو بھول جاتے ہیں ان کی نظر میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اس وقت اپنے اروج کو پہنچی جب اپنے تلوار ہاتھ میں لی لیکن یہ وہ ناواقف لوگ ہیں جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مقام سے آگاہ ہی نہیں ہے یہ بات حضرت اکدس مسیح مواہود علیہ السلام نے بیان ہی قرآن کریم کی آیات آپ کی روشنی میں ہمیں سمجھائی ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کردہ تبلیغی انقلاب جو تھا وہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھیری راتوں کی دعاوں کا نتیجہ تھا آپ کے روشن دنوں کی دعاوں کا نتیجہ تھا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے مخالفین کے لیے اس حد تک دعائیں کی کہ گویا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیا قرآن کریم کہتا ہے لا اللہ کا باخن نفسہ کا اللہ یکونو اومنین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت اپنی قوم سے محبت اُن لوگوں سے محبت کا تقاضی تھا آپ کی شخصیت کا تقاضی تھا کہ آپ ہمیشہ ہر حالت میں اپنے مخالفین کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے جنہیں تبلیغ کرتے تھے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے مکہ میں مخالفت کے ابتدائی دور میں آپ کے دو شدید ترین مخالف تھے جن کی وجہ سے بہت زیادہ تقالیف پہنچتی تھی ان میں سے ایک مخالف عمر بن حشام تھا جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے مخالف حضرت عمر بن خطاب تھے اور ہم جانتے ہیں تاریخ اسلام کا معروف واقعہ کہ حضرت عمر تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اور یہ سوچ کر گھر سے نکلے تھے کہ آج اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دوں گا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں آپ نے پیغام بھی پہنچایا آپ نے تبلیغ بھی کی دعوت بھی دی مکہ کی گلیوں میں ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ آپ نے فروغزاش نہیں کیا وہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجاب بھی کی کہ اے اللہ مکہ میں یہ دو بڑے لوگ ہیں دو بڑے مقالف ہیں عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان میں سے جسے تو پسند کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے اس کے اسلام کے ذریعے سے اس کے اسلام قبول کرنے کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت اتا کر اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری نور کو آپ کی فطری خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسلام کے لئے چھنا اور حضرت عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا پھل بند کر آپ کی جھولی میں آ کر گرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لئے یہ ایک اور رنگ میں بھی دعا کی اور اس میں بھی آپ کا رحم ہی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے تلواریں اٹھا کر وار کرنے کا تو خیال بھی آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے میری قوم کے خلاف میری ویسی مدد کا جیسی یوسف کے حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالفین کے متعلق تو نے حضرت یوسف کی مدد کی تھی کہب کے ذریعے سے چنانچہ پچھلے پروگراموں میں ہم شاید یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو مکہ میں شدید کہب بھی پڑا اور پھر ابو صوفیان آپ ہی کے پاس دعا کے لئے حاضر ہوئے اور آپ ہی کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حد کو دور بھی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی تبلیغی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا سب سے تکلیف دن کون سا تھا فرمایا وہ دن تھا جب میں تبلیغ کے لئے طائف گیا تھا اور وہاں پر نہ صرف مجھے جھٹلایا گیا میری مخالفت کی گئی بلکہ شہر کے عباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا جنہوں نے پتھر مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں انسان جذبات میں ڈوب جاتا ہے وہ پتھر کھانے کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد باہر آنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ رکت سے بھری ہوئی ایک عظیم الشاند دعا ہے آپ نے اللہ میں ایسے دعا کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں اپنے زوفِ قوت اپنی کمزوری اور اپنی قلتِ تدبیر کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں بہت ناکارہ بہت کمزور انسان ہوں میری مدد فرمائے تبلیغ کا کام بہت مشکل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی عظیم شان تھی کہ اس نے عرش کو ہلا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جبریل نازل ہوئے اور پھر ملک الجوال آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس بستی کو ابھی دو پہاڑوں کے درمیان میں ملیا میٹ کر سکتا ہوں تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہوں فرمایا نہیں خون میں لہو لہان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی تمہایا کہ نہیں اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں اگر یہ قبول نہیں کرتے تو ان کی نسلیں قبول کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے بعد بھی یہ ایسی مشکل قوم تھی ایسی سخت زمین تھی شاید کہ فتح مکہ کے بعد بھی بنو سقیف جو طائف کے رہنے والے تھے وہ ایمان نہیں لائے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کا احتیار اٹھایا دوبارہ اور اس قوم کے لیے اس شہر کے لیے دوبارہ دعا کی اللہ امہد سقیفاں اے اللہ اس سقیف قبیلے کو ہدایت دے چنانچہ نو ہجری میں فتح مکہ کے بھی بعد طائف کے یہ لوگ مسلمان ہوئے ابو حریرہ مسلمان ہوئے سات ہجری میں اور انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے بدزبانی کرتی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دعا کے لیے کہا حضور نے دعا کی اور میں گھر واپس پہنچا تو یہ عظیم و شان موجزہ دیکھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا میری والدہ میرے پاس خود آئی اور کہا کہ میں اسلام کو گول کرنا چاہتی ہوں چنانچہ یہ وہ نمونے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مسائی میں جن کا خلاصہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہے ہم خوش قسمت ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نے اس زمانے میں دوبارہ ہمیں ازلندہ خدا سے روش ناس کروایا ہے اور خلافت احمدیہ کے ذریعے سے دعاوں کا یہ فیض دعاوں کا یہ جو سمر ہے یہ جماعت احمدیہ کے لیے دائمی ہو چکا ہے جو در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہی سمر ہے یہ سمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے فرید صاحب جزاک اللہ بہت بہت شکریہ عبدالسلمی صاحب جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں بڑے واضح طور پر فرید صاحب نے بتایا کہ آپ نے اسلام بعض مخالفین کے مہترزین کے اعتراض کے مطابق تلوار سے نہیں پھیلایا بلکہ آپ کا تو سارا کام آپ کا مشن اس کی پوری طور پر اس کی جو بنیاد تھی وہ دعا پر تھی اور دعا کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو خدا کی طرف لے کے آئے لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں شامل ہوئے ان جنگوں کے اسباب ہیں یہ موقع نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لئے لیکن بارحال آپ پر جنگیں تھوپی گئیں اور آپ کو دفاعی جنگوں میں شامل ہونا پڑا اور جب ان دفاعی جنگوں میں آپ شامل ہوئے تو ظاہری اسباب سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لئے مخالفین پر غالب آنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگوں کو لیدیویویویویویویویویویویویو غلوہ عطا کیا اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نمائن طور پر دعا اور قبولیت دعا کا منظر ہمیں نظر آتا ہے بلکل درستہ جیسے ابھی دیکھر ہوا آہنج رسول اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کو سکھ خدا کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے امن کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے جنت کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے لیکن کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے اس پیغام کو نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ تروال تلواریں لے کر آپ پڑھ کر دو اور مجبورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں کا مقابلہ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کرنا پڑا لیکن یہ یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مادی طاقت کچھ بھی نہیں تھے اور آپ کے جو بہت سے غضوات اور سرائیں ہیں ان میں سوائے فتح مکہ کے کسی ایک موقع پر بھی آپ کی ظاہری حالت آپ کے جنگی ساز و سمان آپ کی تعداد دشمنوں سے زیادہ نہیں تھے بدر سے لے کر تبوک تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اتھیار تھے جو گھوڑے تھے جو انڈ تھے جو سمانے کے وسائل تھے وہ نہایت ہی کم تھے تعداد میں بھی نہایت کم تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مدد اور نصرت کا وعدہ کیا اور وہ بھی آپ کی دعاوں کے انتیجے میں ہوتی ظاہری اسباب پر آپ کو کوئی بھروسہ نہیں تھا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی وجہ رکھتے تھے چنانچہ جنگِ بدر جس کو قرآنِ کریم جمع الفرسان کہتا ہے اس کے متعلق یہ روایہ آتا ہی ہیں کہ آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر سے پہلی رات ساری رات قریباً آپ نے دعا مگذاری اور اتنی کسرت اور الہا سے دعا کر رہے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کو بشارتیں فتح کی دے دی تھی کہ آپ کی چادر جو آپ کے کنوں پر تھی وہ بار بار کر جاتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پاس کھڑے تھے ان سے برداشت نہیں ہوتا وہ کہتے تھے یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی بشارتیں نہیں ہیں آپ کیوں ہوں اتنی دعایاں کر رہے ہیں کیوں ہوں اتنی جریہ داری کریں لیکن آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعاوں میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ آپ کو جب فتح کے وعدے دیئے تو آپ باہر نکلے اپنے اس خیمہ سے اور قرآن کریم کے آیات پڑھتے ہیں وَيُوَ سَيُوزَ مُلْزَمُو وَيُوَلُونُوا دُبرْ کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے پھر آپ نے بتایا باہر آکے کہ خدا نے مجھے خبر دے ہے یہ جگہ فلان کافر اس مقام پر مرا پڑا ہوگا فلان کافر اس مقام پر مرا پڑا ہوگا نام لے لے کر آپ نے بتایا اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشت ہمارے سامنے ڈال دیئے چنانچہ بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ جس جس سے کہہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا اسی جگہ وہ سارے کفار مارے پھر آپ نے ایک کنکروں کی مٹھی بھری دشمن کی طرف پھینک دی اللہ تعالیٰ کی نصرت میں آپ کی دعاوں کی قبولیت سے وہ تیز آنڈی چلائی دشمنوں کی آنکھوں پڑھنے لگی اور دشمن جنگ کے آغاز میں تطر بطر ہو گیا ابو جی حل مارا گیا بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ فار کی جڑ ہم نے کٹ کر رہے اس لیے اس پہ در کو اللہ تعالیٰ جو ملفرقان کہتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ایک نمائی نشان دائے اہد کا موقع دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی طاقت بھی بہت ہی کم تھی عبداللہ بن نوائی جو سردار تھا منافقوں کا وہ اپنے تین سو ساتھی لے کر الگ ہو گیا صرف ساتھ سا مسلمان اور ان کے پاس بھی کوئی زیادہ ساتھوں سے مانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے وہ جنگ اپنے پہلے حلے میں ہی مسلمانوں نہیں تھے لیکن پھر بعد میں کچھ مسلمانوں کی کمزوری کچھ قفلت کی انتیجہ میں جواردی طور پر دفتان اٹھانا پڑا اس کے بعد بھی رسول کریم کی دعاوں سے ہی دشمن نہ کاموں نہ امراض واپس کیا نہ اس نے کوئی جنگی اور قرآن کریم بیان کرتا ہے جو جگرت ہے وہ گویا حلق سے واہر آنے کے لئے تیار لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو کیا آپ نے دعا کی اللہم منزل الكتاب اے قرآن کو نازل کرنے والے سریع الحسابے جو جلدی سے حساب لیتا ہے اے ذمہم و زلزل ان کو حضیمت میں اور ان کو ان پر ایسے زلزلے ڈال کہ یہ دبرا کر فاگ دیں ناچہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سمان پہ دیکھئے اس کی تفصیل ہے اس میں جانے کا موقع نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حضر سے مسلمانوں کو پتا کیا سمان پہ دیکھ لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کلوں کو جو ایک سے زیادہ وہ کلے ان کو بہینے کے لیے صحابہ لشکر بھیجے ایک کلے کے متعلق مشکل پیدا ہوئی تو آپ کی دعاوں کے دیگے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ علیہ کے ہاتھ پر یہ کلہ فتح ہو گیا آپ نے علیہ کو اگلے دن بلایا تو ان کی آنکھوں میں آشو بچ سے شکریہ تکلیف تھی تو رسول اللہ نے اپنے لوابنہ دعا کر کے لگایا تو اسی وقت تو ٹھیک ہو گیا اور آپ کی دعاوں سے علیہ نے کلہ فتح کیا اور آپ فاتح خیبر خرار فتح مکہ بھی اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کی جاہر معمولین اس کے بعد جنگہ ہنین ہے آپ کی دعاوں کی انتیجے میں فتح کی فتح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا یہ بھی اجازت تھا رستے میں کہیں پانی ختم ہو گیا کہیں کھانا ختم ہو گیا رسول کریم کی دعاوں سے اور مجزات سے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اضافہ کیا کھانے میں اضافہ کیا کوئی سمان مجسر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجسر کر دیا کہیں دشمن کی جاسوسی میں نکت پیش آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ دشمن خود مسلمانوں کے پاس خبریں لے کر آگیا ہے اس کا اختتام میں اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ یہ بھی تھا کہ جب کسرہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افطار کرنے کے لئے اپنے نمائن دے دیئے اور گویا دو معمولی شپاہی تھے وہ بھی ایک عظیم جنگ تھی جو گویا کسرہ کے ساتھ اس جنگ کے آغاز ہو چکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار جاؤں میں صبح تمہیں جواب دوں ہاری رات آپ نے دعا کیا اور صبح آپ نے فرمایا کسرہ کے دو میں نے اسے جاؤ اپنے خدا سے یا کر کیا دو اپنے نگران سے جورنر سے کہ آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل دی اور بعد میں یہ خبر آئی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے کسرہ کو اس کے بیٹے کے ہاتھ میں سے قتل دی یہ وہ مجزات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دین باتیں مثلائیں جو آپ سے بظاہر ممکن نظر نہیں آئی بلکل اس میں کوئی شک نہیں عبدالسامی صاحب یہ بہت ایک یہ تو آپ کی ساری زندگی پر پھیلا ہوا ایک مضمون ہے واقعات ختم ہی نہیں ہوتے یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر خدا تعالیٰ نے دعا کی ذریعے سے آپ کو دعا کی توفیق بھی دی اور ایسی دعا کی توفیق دی جو قبول ہوئی اور آپ کی حفاظت فرمائی فرید صاحب ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے اختتام پر لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمومی طور پر دعا کا ہمیں کیا انداز نظر آتا ہے غزوات کے حوالے سے بات ہو گئی آپ کے تبلیغی مشن کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو گئی لیکن جنرل طور پر عمومی طور پر ہم کیا آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جی ایسا بگر ہم اس کا خلاصہ نکالنے کی کوشش کریں تو اس کا خلاصہ یہی بنے گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہی دعا کے گھر بھومتی تھی اور جیسا کہ یہ قرآن کریم نے اصول ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آباں کو یاد کرتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک معاملے میں اسی طرح خدا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے جس طرح ایک بچہ کسی بھی تکلیف کے معاملے میں اپنے ماں یا باپ کی طرف رجوع کرتا ہے مدینہ میں آئے وبائی علاقہ تھا تکلیف پھیلی ہوئی تھی بہت سے صحابہ بیمار ہو گئے حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے اور اس شہر کو رزق میں اور امن میں ہو گئی آج بھی ہمارے لئے اس میں نمونہ ہے آج بھی ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے ایک دفعہ مدینہ میں لمبار سا بارش نہیں ہوئی حضور جمعہ کی دماز کے لئے تشریف لائے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے ترخواست کی کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برس آدھے کیونکہ اب مال میں ویشی برنا شروع ہو گئے فصلوں کا نقصان ہونا شروع ہو گیا صحابہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اچانک ایک بدلی اٹھی اور پورا ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی دوسرا جمعہ آ گیا اور وہی شخص دوبارہ مسجد میں کھڑا ہوا حضور کے پاس درخواست کی کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے کیونکہ اب تو اس کے الٹ معاملہ ہو چلا ہے بارش کی وجہ سے مال موہشی مر رہے ہیں اور راستے ٹوٹ رہے ہیں اور نقصان پہنچ رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے خادم تھے بچے تھے دس سال کے تھے جب ان کی والدہ حضرت عمی سلیم نے آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کے لیے بھجوایا وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ حضور اس بچے کے لیے دعا بھی کریں حضور نے فرمایا اے اللہ یہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ انس کے مال اور اولاد میں برکت فرما حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں بڑا ہوا اور میرا باغ جو میرے پاس تھا سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا میں نے اپنی زندگی میں اسی سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھی اور ہمیں پتا ہے تاریخ سے کہ حضرت انس کی عمر روایات میں ایک سو دس سال کے قریب ان کی عمر آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے ان پر کرز تھا ان کے والد کا ایک یہودی نے وہ کرز کا تقاضہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی لیکن یہودی نہیں مانا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب جابر تم پھل توڑنے لگو اپنے باغ کا تو مجھے بلالے نا میں دعا کروں گا چنانچہ آپ دعا آپ باغ میں تشریف لے گئے پھل توڑنے کے وقت آپ نے دعا کی اور کہا کہ اچھا اب پھل توڑو تو وہی باغ کا پھل جو حضرت جابر بن عبداللہ اپنے کرز کے طور پر پورے کا پورا اس یہودی کو دینے کے لئے تیار تھے آدھا پھل بھی ابھی نہیں ٹھوٹا تھا کہ یہودی کا کرز ادا ہو گیا اور نصف پھل باقی رہ گیا پہ شمار واقعات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو حریرہ کی والدہ کا ذکر ہوا تھا شاید حضرت ابو حریرہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ایک موقع پہ کہ حضور میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں میں آپ کی باتیں یاد رکھنا چاہتا ہوں تو میری یاد داشت کے لئے دعا کریں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یاد داشت کے لئے دعا کی اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو آج عالم اسلام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں بہت زیادہ حدیثیں جو ہیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں لیکن اس سے آخر پہ جو سب سے بڑی بات ہے ان سب دعاؤں کو ان سب موجزات کو ان سب کرامات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر بھی اپنی خوبی نہیں بیان کیا اپنی خوبی کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ لوگوں کی توجہ ہمیشہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور توحید کی طرف پھیری اور اگر کبھی کسی نے غلطی سے بھی یہ کہہ دیا کہ ماشاءاللہ وماشیتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ سخت برہم اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں اصل توجہ اس اللہ کی طرف رکھو جس سے میں بھی دعائیں مانتا ہوں فرید صاحب جزاک اللہ بہت بہت شکریہ عبدالسوی صاحب جزاک اللہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت سے گائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام